شروع اللہ کے پاک نام سے جو برا مہربان نہایر رحم والا ہے دو تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جدائی کا صدمہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خدوہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خوش خجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی پر داشت نہ ہوا اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماہ کی جدائی سے روتے ہوا سسکیاں لیتا ہے مولانا الامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش خجور کا تنہ جس کا نام اسطونہ ہنانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا مثل ارباب اکول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو آوازِ گریہ سے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پار گئے کہ یہ سطون اپنے پورے خجم طولوں عرض سے کس طرح رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اے سطون تجھے کیا ہوا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداش نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے اس آتشِ غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہو فراں کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرے ممبر پسند فرما لیا ہے حضورِ انوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے مبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کہ تُو سا سبزوں اور سمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرکی وگر بھی مستفید ہو اور کیا تُو ہمیشہ کے لئے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے یا تُو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے اسطون حنانہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دائمی اور عبدی نعمت چاہتا ہوں ملانا لوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے غافل تمہیں اس لکری سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے رو کردہ ہو جبکہ اسطون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے پھر اس سطون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مسل انسانوں کے لوزے جزا اس کا حشر ہو